اکھان سے نہ تو اپنا رومانس چھپایا اور نہ ہی انہوں نے چوری چھپے شادی کی لیکن سوا دو سال بعد اچانک سے سیف کرینہ کی شادی پر وشرو ہندو پریشت کی مہلا ونگ درگا واہینی کی نظر کر گئی درگا واہینی کو اس شادی میں لف جہاد کا وائرلز نظر آنے لگا اور اس نے کرینہ کو لف جہاد کا موڈل بتاتے ہوئے اپنی میکزین کے کور پیج پر ان کی فوٹو چھاتی درگا واہینی کی اس حرکت پر اب دیش بھر میں بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا کرینہ لف جہاد کا شکار ہوئی آخر کس کی اجازت سے درگا واہینی نے کرینہ کی فوٹو چھاپی شکار ہوئی آخر کس کی اجازت سے درگا واہینی نے کرینہ کی فوٹو چھاپی وشو ہندو پریشت نے لف جہاد کے نام پر کٹر پندھ کا وائرس پھیلانے کے لیے اب کرینہ کپور خان کو اپنا موڈل بنا لیا ہے ڈرگا واہینی نے اپنی میکزین ہمالے دھونی کے کور پیس پر کرینہ کی فوٹو چھاپی ہے اس میکزین کی سمپادک درگا واہینی کی اتر بھارت شیطر کی سنیوجی کا رجنی ٹھکرال ہے کرینہ نے دو ہزار بارہ میں سیف علی خان سے شادی کی تھی اور اب تک ان کی شادی کو لے کر کسی طرح کا کوئی ویواد نہیں ہے پھر درگا واہینی نے لف جہاد کے ویواد میں کرینہ کو کیوں گھسیٹا اگر وہ ایک مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے اگر وہ سچ میں پیار ہے تو سیف علی خان نے کیوں ہندو دھم نہیں اپنایا کیوں لڑکی کو ہی مسلمان برنا پڑتا ہے آج جب میں نے کرینہ سے شادی کی تو we did not convert تو اگر ایک مثال ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے کہ religion is not the most important thing love is important, respect is important religion is a private thing تو میں اپنا religion رکھوں آپ اپنی religion رکھیں ایک special marriages act ہے تو this is my belief اور اگر لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنا ملے گا یا سہارا ملے گا so great لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی situation الگ ہے درگا واہینی اب تک پندرہ سے پینتیس سال کی عمر کی لڑکیوں اور محلاؤں کو سنسکار سکھانے کے نام پر سکریے تھی وہ لڑکیوں کو آتم رکھشا کے لیے رائیفل چلانے کی ٹریننگ دیتی رہی اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں جتایا لیکن ہندوتو کا ایجنڈا تھوپنے کے لیے لو جہاد میں بے وجہ کرینہ کو گھسیٹ کر درگا واہینی نے ویوادوں کا پٹارہ کھول دیا ہے ان کی اوفیشل میکزین میں ایک فلم ایڈریس کی فوٹو چھاپ کر کے اس کو برقے میں دکھا کر کے اس کے نیچے لو جہاد لکھا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہی کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ ڈبل سٹینڈڈ اپنا رہے ہیں اپنا پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ قابل مضمت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو پبلک دیکھ رہی ہے درگا تو لوگوں کو جوڑتی رہی ہیں اس لیے یہ جو چھوٹی بدھی کی درگا واہینی بنا کر کے لوگ چلا رہے ہیں چھوٹی بدھی کے لوگ جو آپ بڑی بدھی کا پریوک کریں یہ دیش بہت بڑا ہے اے نلن نامدرداس موڈی چھوٹے دل سے اس بڑے دیش کو نہیں چلا جا سکتا یہ اس طرح کی تباہم چیزیں ہی اوٹ پٹاگ کام کر رہے ہیں چاہے میں شدو پرسد کی کوئی میکزین ہو اور چاہیں جو یہ ساکشی معراج ہو سب بے وجہ کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے دیش کی سمجھیں ہیں اور بڑھتی ہیں بجائے گھٹنے کی فلم سے جرے بہت سے لوگوں نے انٹر ریلیجن اور انٹر کاسٹ شادیاں کی ہیں اور بہت سی مثالیں ہیں ان مثالوں کے بارے میں دیش جانتا ہے اس لئے کسی کی کی گئی شادی کو بیواد کا وشہ نہیں بنانا چاہی ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ درگا واہنی کو کیا ایسا لگتا ہے کہ کرینہ لب جہاد کا شکار ہوئی آخر کس کی اجازت سے درگا واہنی نے اپنی میکزین میں کرینہ کی مورف کی ہوئی تصویر چھاپی ابھی وقتی کی ستنترتہ رہنی ہی چاہیے کیا جو فرانس میں ہوا کہ ایک میکزین کے اوپر حملہ کر کے اتنی لوگوں کو مار دیا گیا کیا اسلام کے بارے میں ہلکا سا برکہ دکھانے پر اتنی ہی سمویدن سننیتہ بھارت میں بھی دکھانا چاہتے ہیں پترگاہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بارے میں اگر کرینہ کپور کو کوئی آپتی ہے تو نیہ لے کے دروازے کھلے ہوئے یا سیکولیستوں کو کوئی اگر آپتی ہے تو نیہ لے کے دروازے کھلے ہوئے درگا واہنی کی دلیل ہے کہ چونکہ کرینہ کو دیش کی لاکھوں یوتیاں اپنا رول موڈل مانتی ہیں اس لیے اس نے میکزین میں کرینہ کی فوٹو چھاپ کر لڑکیوں کو لب جہاد سے سترک رہنے کو کہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپنا ایجنڈا چلانے کے لیے درگا واہنی کو ایسی منمانی کرنے کی چھوٹ ہے کیا درگا واہنی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کرینہ بھی ایک مہلا ہے جنہیں ایسے ویواد میں بے وجہ گھسیٹ کر درگا واہنی نے ان کی مانخانی کی ہے بیرو ریپولٹ انڈیا نیوز تو کیا کرینہ غپو لب جہاد کا شکار ہوئی بڑا سوال ہے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹینل جڑنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے شائنہ انسی جڑیں گی ہمارے ساتھ پرکاش شرمہ جی جو کی وائس پریزیڈنٹ ہے یو پی بی جے پی کے اور سازی ساتھ وی ایچ پی کے جانے مانے نیتا ہے وہ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مولانا عبدالحامد نومانی صاحب بھی جڑیں گے جو کی پروختہ ہے جماعت علماء ہند کے ہمارے ساتھ فلم ایکٹریس کونکہ بھی جڑیں گی شو کے دوران ان کا اتظار کریں گے شہزاد پونہ والا جو کی یوت فور کانگریس کے صدر سے ہیں اور کانگریس سپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کارینا کپور اور سیف علی خان کی شادی میں کارینا کپور سب سے پہلے ایک مہیلہ ہے انہوں نے اپنا دھرم نہیں بدلا ہے کس ادھکار سے آپ نے فرنٹ پیج پر ان کی فوٹو چھاب دی کیا وی ایچ پی کو مہیلہ کا سمان بلکل نہیں کرنا آتا دیکھیں پہلے تو میں آپ کو اس پسٹ کر دوں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی اتر پدیش کے ناتے آپ سے بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے یہ ادھکار دے دیا کہ آپ کارینا کپور کی وکیل بن کر کے سماعت کے سامنے کھڑی ہو جائیں اگر کارینا کپور کو کوئی آپت لوگ تنتر ہیں آپ کو ادھکار ملے اور ہم کو ادھکار سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے ماں کسے کا پرکاز جی پرکاز جی کانپور کے دروازے کھنے ہیں پرکاز جی قانون قانون ان کو یہ ادھکار دیتا ہے وہ اس پر کاروائی کر سکتے ہیں پرکاز جی لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں پرکاز جی لوگ تنتر میں ادھکار کے ساتھ ساتھ رائٹ کے ساتھ ساتھ دیوٹیز بھی ہوتی ہیں میری بات پوری سن لیجے ہندو جن جاگرتی سنسطھان کی ایک پترکا نے دھائی سال پہلے اس پوٹو کو چھاپا ہے تب آپ نے کوئی بیواد کھڑا نہیں کیا تب آپ کا چینل کہا تھا پرکاز جی دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں یہ ہمیں مت بتائیے کہ آپ نے کہاں سے وہ لیفٹ کی ہے یہ جواب دے ہی تو vhp کی ہے اگر دھائی سال پہلے تھی یا دس سال پہلے تھی اس کا وہ مطلب نہیں ہے vhp کی درگا بہنی جو کی مہیلا سنگٹن ہے اس کی پترکا پر یہ پچھر ہے اگر ہم دونوں اکٹھے بولیں تو پتورہ مشکل ہو جائے گا مجھے اور پینلیس کو بھی جوڑنا ہوگا میں اس پترکا کا سمپادک نہیں ہوں آپ vhp کے جانے مانے میتا ہیں آپ نے اپنے کیا کر رہی ہیں پرکاز جی آپ نے ابھی بولا کہ کرینا کپور اگر کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹانا چاہتی ہے تو کھٹ کٹائیں مجھے کس نے عدیقار دیا ان کی وکیل بن جائیں پترکا کو اچانک سے آپ فول فرنٹ پہ لے آئے آپ کو کرینا کپور کی شادی میں اگر لف جہاد دکھنا شروع ہو گیا تو یہ جو سوال ہے اچھا چھیک ہے اگر میں غلط نہیں ہوں آپ نے یہ بولا کہ کرینا کپور کوٹ جائیں میں آپ کو کچھ بھارا بنالی ہمارے ساتھ جانی مانی وکیل جڑی ہوئی ہیں پہلے ان کے پاس چلتے ہیں بنالی آئی ٹی ایڈ کی سکسی سکسے سے لے کر کوپی رائٹ وائیلیشن سے لے کر آئی پی ایس میں کرمینل ڈیفرمیشن سے لے کر کتنے کتنے ماملے بنتے ہیں ان لوگوں کے خلاف وی ایچ پی کے خلاف اور پتری کا چلانے مانوں کے خلاف بتا دیجئے پرکای جی کو پھر اس کے بعد آگے جی یہ بات ہے کائم کرائیے چونکہ کینڈر میں بھارتی جلتہ پارٹی کی سرکار ہے اور اس کے خلاف آپ کوئی نہ کوئی ماملے آپ کو ملنے رہے اس لیے بے مطلب کے معاملے کو سامنے لاکر آپ ہیشو کھڑا کر رہی ہیں ہمیں نہیں مل رہے تو جواب آپ دیجئے گنا سر شرما صاحب شرما صاحب آپ پاس بات ہیشو 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 بڑی 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 سب سے ریلیجن ہے میں کون سا ریلیجن پر کروں گی یا پروفیس کروں گی یہ میرا کونسٹیٹیوشن ریٹ ہے ایک تو بارت یو اقوائی ریلیجن اس کے بات مجھے کنورشن کرنا ہے کی نہیں ہے میں کسی مسلم سے شادی کر کے مطلب میں مسلم بننا چاہتی ہوں کی نہیں یا کرسی 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 چیانیٹی اپنانا چاہتی ہوں کی نہیں یہ پوری میری میجی ماملہ ہے تو اس میں کوئی فورس کنورشن نہیں ہے یہ رائٹ ایک انڈیویجیل کو کونسٹیٹیوشن گیارنٹی کرتی ہے لیکن وہ دیکھنا ہے یہ فورس کنورشن ہے بھی یا نہیں یہاں پہ کنورشن ہی نہیں کیا یہاں پہ کوئی بیواد ہونا ہی نہیں چاہی پرکار جی جواب دیجئے انہیں خوشی خوشی چھیک آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا سر کی کیا کرینہ لف جہاد کا شکار ہوئی یہ ہمارا ٹوپک ہے لگاتا چل رہا ہے آپ رائس پریزیڈنٹ اکرے پیجی پی کے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے پرکار جی مجھے پتا ہے آپ بی جے پی کے ورش نیتا ہے بہت بہت مبارک بار لیکن اس کے ساتھ ہی آپ وی ایش پی کے جانے مانے لیڈر ہیں یا تو آپ گرب محسوس نہیں کر رہے ہیں وی ایش پی لیڈر ہونے جو آپ وی ایش پی طرف سے کوئی سوال پوچھیں گے آپ اگر جواب نہیں دے پارے ہے تو الگ مددہ ہے آپ جواب نہیں دے پارے ہے تو الگ مددہ ہے جب کنورزن پر بحث ہو تو کنورزن کے بارے میں بھی بولیں گے نہیں نہیں بات ٹاپک کنورزن پر نہیں ہے جب کانون بنانے کی بات کی تھی تب پترکہ کا فرنٹ پیج دیکھا ہے نیچے درمان ترن اور آشربات ساپ ساپ لکھا ہوا ہے لف جہاد کو اس سے جوڑا ہوا ہے یہ دونوں ایک دوسرے میں ملے جو لف جہاد کا مددہ ہی اس لئے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ کنورزن ہوئی اور اس کے بعد لف جہاد ہوئی اب یہ کونسیپ اگر آپ کو بتانے پڑے تو تھوڑا مشکل ہوگا میں شائنا انسی کو لانا چاہوں گی شائنا جی مجھے یہ بتائیں کہ بی ایس پی درگا واہنی کی پترکہ میں یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں بی جی پی نیتاؤ نے ٹپنیا ضرور کی ہیں جو ہم رکھ دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ گرم محسوس نہیں کر رہے گی آپ VHP کا حصہ ہیں سنگ پریوار کا VHP ایسا مجھے آبھاس ہو رہا ہے آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں پرکہ جی گمکے کی چھوٹ پر جواب دیجئے ڈر کھارے رہے سنگ ہم سوال پوچھیں گے آپ جواب دیجئے آپ VHP کے لیتا چلیے آپ شائنہ جی کو بہت ورش لیتا ہے بہت موڈن مہیلہ کا چہرہ ہے بی جی پی شائنہ جی کو جواب دنے دیجئے ٹھیک پرکہ جی شائنہ آپ سے سوال بڑا بیسک تھا کیوں ایسے elements کو BJP سرکار رین نہیں کر پا رہی ہے کوئی لگام نہیں لگا پا رہی ہے دیکھ پرجیت انترکی خوبی یہ ہے کہ الگ الگ لوگ کے الگ الگ مت ہوتے ہیں جو مت آپ سویکار کرنا چاہتے ہیں سویکار کیجئے جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ مت کیجئے جہاں تک freedom of expression کا سوال ہے ضرور سوہ بھاوک روپ سے ہر ایک وقت اپنا مت جتا سکتا ہے جہاں تک سرکار کا سوال ہے سرکار کو کوئی رائے مت دینے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں آئے ہیں اچھا کام کرنے کے اس کے پرتی میں کوئی سکتی سوال بھوک رہے ہوں کہ یہاں پر شائنہ جب دلی میں گینگ ریپ ہوتا ہے جب مہلاو کے سشکتی کرن جب بات ہوتی ہے بی جی پی سرکار کا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے یہ لوگ تنطر ہے آپ اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے جب اس طرح کے ایلیمنٹ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کرینہ کھپور کے رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کانون بتا رہی لگ تنطر میں ہر ایک کمت ہے یہ لوگ تنطر کی بات نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے کانون کے وائلیشن کی بات ہے جہاں سرکار should step in and take action ہمارے پارٹی میں خود سویم مثال کے طور پہ شانواز حسین ہو مقتار عباس نقوی ہو وہ کیندر منتری بھی بن چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سرٹیفیکٹ کی آوشکتہ ہے جہاں تک یہ ویواد کا مددہ ہے جو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہندو لڑکی جو شادی کرتی ہے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ شوشن ہوتا ہے possible conversions ہوتے ہیں اور پھر trafficking کا مددہ اٹھتا ہے تو یہ ایک social problem ہے جو اجاگر کرنے کی آوشکتہ ہے بہت سارے ایسے ادھارن ہوئے ہیں ہائیدر بہت سارے ادھارن اتر پردیش میں جہاں تک سرکار کچھ ہم کرینا کے چوبک ہے شائنا دو صورت ہے یا تو تیجے بھی ہر چاہتے ہیں ہر چاہتے ہیں کہ موڈی جی اور سرکار کے طرف سے آپ پرتی کریا دے ہمیں پرتی کریا دینے کی آوشکتہ نہیں ہے ہمیں پرتی کریا دینے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم جب کام کرنے آئے ہیں جو مرد دھرمہ میں ہر ہر مجھے پہ تو ہم لگاتار مجھے پہ ٹکنی کرنے ہر سامجھ کرنے نہیں ہے یہ بڑا سوال ہے چلی میں کونکا کے پاس بھی چلتی ہوں کونکا فلم پیٹرنیٹی کی طرف سے ہم نے دیکھا اس طرح کا ایک ماملہ نہیں ہے کارینا اور سیف کا ایسے اور بھی cases ہیں اور بہت بڑے بڑے stars ہیں جنہوں نے inter religious marriage کی ہے آپ کو لگتا نہیں ہے film fraternity کو اکٹھے آنا چاہیے اور دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے ایسے لوگ کو لگتا ہے ایمپورٹنس نہیں دینا چاہیے ہم 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 جنگی اپنی طریقے سے بسر کرے ہم جسے چاہے شادی کر سکتے ہیں اگر نیشنل خطرہ کچھ نہ ہو تو ہم اگر کانون کی پالن کرتے ہیں تو ہم ہم حق دیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے چاہے فیڈم آف سپیچ ہو فیڈم آف ریلیجن ہو اور ایسے لوگ جو اس طرح کی لوگ بیوار کھڑا کرتے ہیں اور شاہینہ جی نے کہا کہ ٹرافیک کا معاملہ ہوتا ہے شاہینہ جی آئیو ٹرائن ٹیل می کہ یہ اجاگر کر رہے ہیں کس طرح کی ٹرافیک ہوتے اترے سارے مددے ہیں کیا یہ لوگ اس پر فوکس نہیں کر سکتے ہیں یہ جو لوگ پبلسٹی رہا سکتے ہیں میں نے کیا کہا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہینہ نے کہا یہ شبت میں ذکر کیا کہ یہ آپ لوگ نہیں کرتے کبھی گھر باتیں ہوتی ہیں کبھی کنورجن کی باتیں آیا تھا دیکھیں آپ گووننس کی بات کرتی ہیں تو آپ کے ساتھ جنے ہیں چاہے وہ کوئی آپ کی منطری ہو دیکھیں ہمیں پوری طرح سے یقین ہے ہم سمپلیفائی کرتے ہیں بی جی بی کار اچھی گووننس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو کرتے ہیں یہ لوگ یہ ڈیلیل کرتے ہیں اور ایک بات بتا ہمارے دیش جنتا ہے ان کو یہ سب چیزیں بلکل پسند رہیں گے اور باقی کے پینل کے پاس جاؤں گی شاہینہ بڑا بیسک سوال آپ سے جانا چاہ رہی ہوں آپ ایک محلہ ہیں آپ بتائیں کیا کرینہ کا معاملہ آپ کو لف جہاد کا معاملہ لگتا ہے آپ بتائیں کن بلکل بلکل بھی نہیں جو کوئی روک جاغر کرنا چاہتے تو آپ سرکار کے طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں بڑا بیسک آپ نے بولا کرینہ کا کیس لف جہاد کا نہیں ہے تو دوسرا سیکنڈری سوال پھر یہ بنے گا کہ اگر vhp کی کسی پترکانے کانون کو تاق پر رکھ کر کہیں کانون اگر اس طرح کی پچر چھاپی تو غلط کیا بہت سنگشیب میں جواب دیجئے گا بولی شاہینہ جی میں vhp کی پر وقت نہیں ہوں میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکت ہو زین کے بارے میں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تب ہی تو کہ رہے کہ آپ کا اپنی اور زیادہ سٹراغ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا لینا دینا نہیں ہے تو بتائی سٹوری پتا ہے معاف کیجئے گا ہم اپنا ڈسکلیمر ساتھ کے ساتھ دے دیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہ اپنین ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں لیکن جو آپ اپنی مارا آپ مائلہ کے بارے میں بول رہے ہیں جو 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 رہے ہیں ایکسپریس کام کیا ہوتا ہے آپ مجھے پرنا کار بول نہیں بول نہیں بول بہت دھیان سے سن نہیں تو مجھے بہت 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 ایک کونی 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 اوم جی مہار جس سے پہلے اپنا گیان شروع کریں ایک چیز کہ اگر آپ نے کچھ بھی ایسا کہا جو کسی محلہ کی عزمت عزت کے خلاف ہو آپ کونی کونی ساہید کونی کونی اس کے بعد جب سیف علی خان نے اپنی پہلی پتنی کو چھوڑا اس کو بھی پہلے اس نے پھسایا تھا لب جہاد کے اندری ایک منت اپنی چاندر کسی کی پسنی ہے برنالی 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 مر ڈی برنالی برنالی برنال برسم 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 مجھے لگتا ہے ان کا آوڈیو کارنا پڑے گا ایک تو آپ یہ کرینہ کی ماتا جی سادنہ بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا کس کرینہ کی بات کر رہے ہیں آپ تھوڑا ہوت آف سنکھ ہیں آپ کے پاس بعد میں آئیں گے مجھے نہیں پتا آپ کونسی ہم کرینہ کا پور ایکٹریس کی بات کر رہے ہیں ان کی ماں کا نام سادنہ نہیں ہے اور پتا نہیں اس سے کیا پروف کرنے جا رہے ہیں لیکن شہزاد پھونہ بھلا کل ملا کے اس ڈیبیٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے کانگریس اپنے پیر گسیٹتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کیونکہ اس لیے آپ کے بڑے نیتا بائیت تو دے رہتے ہیں لیکن وہ بھی پیچھے ہٹتے ہیں بی جے پی بیچاری ڈس اسوسییٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے چاہے وہ وی ایچ پی ہو چاہے بجرنگ دلو ان تمام سنگٹھنوں سے اپنے آپ کو ایسے میں لوگ تنطر میں کیا اسی طرح سے یہی مدے اٹھیں گے کیا میڈم میں آپ کو تین چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک منٹ کا ہی سمجھ لوں گا پہلے یہ لف جہاد پہ ہم آتے ہیں لف جہاد کیا ہے دوہزار نو میں سلجہ راج کیس میں شروع تھا کرناٹک میں بی جے پی کی سرکارتی بی جے پی کی سی آئی ڈی نے وہاں پہ ایک رپورٹ دی کہ لف جہاد نام کی کوئی چڑیا نہیں ہے کیرل ہائی کوٹ میں بھی یہ مام لیا گیا وہاں کے تو جج نے میرے پاس رپورٹ ہے آرڈر کی کوپی ہے انہوں نے تو کہا اس شب کو استعمال مت کیجئے ارے مہراج جی میں آپ کی ذننتی مامتا ہوں آپ کہتے کرنا کی ماں سازنہ ہے میری تھوڑی فیکٹ پہ آپ بات سن لیجی آپ تو گانی ہیں ارے مہراج گوڑ سے مہراج کی جائے ہو گوڑ سے مہراج کی جائے ہو گانڈی باپو کو جو آپ گالی دیتے ہو گوڑ سے مہراج کی جائے ہو وہ خادر نہیں ہے ارے سر میرا تو باپو ہے نا ارے مہراج اپنے لیجی اپنے لیجی نا اب میں شائنہ جی سے وننتی کرتا ہوں کہ کیوں ان کا رول بنتا ہے کیونکہ یہ دو ہائی کوٹ کے ماملے تھے جنہوں نے کہا یہ شب دنے ایکسیٹ کرتا جب کنٹیمٹ آف کوٹ ہوتا اور ایسی چیزیں چھپتی ہے تو کانون منترالے اس پہ اس تک شیپ کرتا ہے کل شائنہ جی میرے ساتھ دوسرے ڈیبیٹ پہ بیٹھی تھی مہیلا آدھیکاروں کے لیے وہ لڑ رہی تھی تو جو مہیلا آیوگ ہے جس پہ بی جے پی کی ایک نیتہ بیٹھی ہے للیتا کمار منگلم ان کو سوو موٹو نوٹس بھیجنا چاہیے تھا پر ان کے پریوار سے ہے تو شاید نہیں بھیجے گی ارے موڈی جی کی نیتک ذمہ داری نہیں کانونی ذمہ داری بھی ہے شائنہ جی آپ تو آج وہی شائنہ انسی جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی وہ آج وہ بول نہیں پا رہی ہے اور سبروہنی اوسوامی کی بھی بیٹی ایک مسلمان سے شادی کی ہوئی ہے ہمیں گرب ہے اس چیز کا سنیے تو ابھی مجھے آپ بتائیے ارے مہاراج جی مہاراج جی مہاراج جی ایک اور بار مہاراج جی ایک اور بار ایک اور بار سب سے پہلے شائنہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور معاف کیجے گا مجھے یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ دخط لگتا ہے کہ جسانہ سے کنیکا کا رائٹ ٹو پریویسی یہاں پہ وائلیٹ ہوا آپ کے اپنے پریوار میں ایک ایک پرسنل لیول سے جانا چاہوں گی اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اور سٹرونگ اپنین ہونا چاہیے کہ آپ کی ماتا جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ خود ایک مسلم تھی آپ کی بہن کی ایک مسلم سے شادی ہوئی ہے یہ ہماری جانکاری ہے کیا یہ لف جہاد کے کیسے سے اگر نہیں تھے تو آپ کا ایک پرسنل لیول پہ اپنین ہونا چاہیے ہے ہے آپ کہنے گے کہ آپ کے پریوار میں لف جہاد ہوا یہ تھی کی بات نہیں ہے وہ ہے اور وہ اب بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان ہے میرے پتا جی ایک پریکٹسنگ ہندو ہے میرے پتی ایک پریکٹسنگ جین ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے اور بھارتے جنتار پارٹی نے کہاں کہاں ہے کہ ہم ایک قوم کے خلاف ہیں یا آپ کو لف جہاد نہیں شاہینہ جی یوگی عدیتینات کون ہے جہاں آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک فلم کے جگت کے کسی نے کسی سے شاہد شاہینہ جی یوگی عدیتینات کون ہے کس نے استعمال کیا ہے یوگی عدیتینات نے کیا ہے ہم نے کہیں یہ شب جی کیا ہے ان کے خلاف کیس درج ہے میرے انہوں نے کہاں ایک جائے گی تو سول آئیں گے کیا ہے انہوں نے یوگی عدیتینات کے کلاف پیسز جت ہے یہ سب لف جہاں یوگی عدیتینات کے بائی پوائر ایکس آپ اس دیش کو پوڑ رہی ہیں آپ پہلے سیح کی جی کی کون بولنے والے ہیں کیونکہ جو آپ مجھے موقع دے رہے ہیں تو مجھے سننے کو ایک عزیج میں کراس ٹاک نہیں تھوڑے دیر کے لیے کراس ٹاک نہیں کیونکہ باقی پینللس ابھی جوڑے بھی نہیں ہیں شائنہ اپنا پکش رکھ لیں پھر مجھے باقی پینللس کے بعد جانے ہیں ماں کیجئے کو کنی کا آپ کے پاس بعد میں آتی ہوں شائنہ یوگی عدیتینات ایمٹی ہیں آپ کی پارٹی کے آپ کے میسکوٹ تھے یوپی کے بائی پولز میں انہوں نے لف جہاد کا مدہ اٹھایا ان کے خلاف کیسز زرج ہیں تو کیسے یہ مان لیا جائے کہ بی جے پی کا اس کے اوپر کوئی ٹیٹ نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہم ایک سیکنڈ ہم کہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قوم کے وقتی سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے بلکہ بھارت کی وشیشتہ یہ ہے کہ انیقتہ میں ایکتہ اور یہی اسیملیشن آف کلچرز سے یہ طاقت بندی ہے دیش کی ہم نے کہیں نہیں ذکر کیا ہے کہ ہندو مسلمان سے شادی نہیں کرنا چاہے مسلمان عیسائی سے نہیں مدہ کیا اٹھایا گیا تھا اتر پردیش میں ایک آد کیسز جو اجاگر ہوئے جہاں ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ان کے ساتھ شوشن ان کو فوسیبلی کنبرٹ کرنا اور پھر ٹرافیکنگ کا ریکٹ یہ جو اجاگر ہوئے جہاں ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ان کے ساتھ شوشن ان کو فوسیبلی شاینا یہی مدہ ہے کہ کارینا کے کیس میں لف جہاد نہیں ہے پھر اگر ایک مہلہ کیس طرح فوٹو کھچتی ہے باقایدہ سیف ورکھان کی بائٹ ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے سپیریچوالیٹیز اپنے اپنے ریلیجن فالو کرتے ہیں سنتے ہیں پہلے آپ سن لیجئے شاینا اس کے باد آپ سے پرتک لیا لوں گی سنتے ہیں کہ سیف نے کیا کہا آج کے لئے بہت میڈیا میں چلے لف جہاد لف جہاد اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سنتے ہیں کہا چکے ہے لیجئے کچھ ریپریزنٹیب ہو گیا لیکن میں نے شاید اس لئے کہا کیونکہ یہ سب چیزیں حقیقت سے جوڑی بھی ہونی چاہیے سب ڈراما نہیں یا کوئی امیج نہیں میں پہلی بار آج جب میں نے کرینا سے شادی کی تو we did not convert تو اگر ایک مثال ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے کہ ریلیجن is not the most important thing love is important respect is important اور ریلیجن is a private thing تو میں اپنا ریلیجن رکھوں آپ اپنی ریلیجن رکھیں ایک سپیشل ماریجز ایکت ہے تو this is my belief اور انہوں نے کہا ہم پیار ہوا ہم نے دھرم نہیں دیکھا ہم اپنے دھرم فالو کرتے ہیں پھر یہ love جہاد کیسے ہوا کیسے vhp کی ایک سنگٹن کی magazine پر یہ photo چھپی اب آپ سے جواب میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پترکہ کی اپنی کوئی مانسکتا ہے پترکہ نے کسی ویچار کے آدھار پر پترکہ میں کسی سمپادک نے کسی لیکھ نے اگر اپنے ویچار لکھے تو اس کو ابھی بیقی ستنترتا کی آجا دی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اس کے خلاب کانون بنے ہیں آپ کو سمسطیا ہو تو وہ بیجا سکتی ہیں جن لوگ کو سمسطیا ہو اس کے خلاب کانون کاروائی کر سکتی ہیں اس کے لیے درواز کھنے کوئی رسپونس بیلیٹی نہیں ہے اور دوسرا آدمی کوٹ کے چکر کارتا رہی یہ مطبع ہے برنالی کتنے کانون کی لنبی فیرت تو یہ پراکازی من بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کرینا میں آپ ہی کے پاس آوں گی میں ایک کانون پس دیجھے نا موقع جس طریقہ ہے کہ اپنے خود رکھ کیا کر رہے نہیں نہیں آمدی مہارات سنی ایک سکن ایک سکن اگر انہوں نے کوئی بات بولی جس کا سیدھے لنگ برنالی جواب سے جوڑ رہے ہم جوڑے لیکن برنالی کے اندر زیادہ پیشن سے وہ ویٹ کنیک لیتے مولانا صاحب اس کو ایک بڑی مسلم کانسپیرسی کے طور پر دکھایا گیا کہ لب جہاد بن رہی ہے اور لب جہاد کے لئے ایک بڑے ستر پر فنڈنگ بھی ہو رہی ہے ایسے یہ سو مسلم مہا ہندو مہا سوا کے وشندو پریشت کے بجرنگ دل کے لوگ بلکل آسات جھوٹ کو فیلا رہے یہ جہاد کے معنی مطلب عرث کو نہیں جانتے لب ہو سکتا رات سبوت ہے مجھے بولنے کیجئے بلنے 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 آراب تو نہیں آراب نہیں بلنی آراب بلنے سکتے بلنے بلنے آراب بلنے سکتے سکتے نیراد آراب آراب آسات بے بنیاد باتوں کو فیلا رہے یہ برکہ کیوں پہنا دیا ہے یہ مسلم ایچار دارہ کو تحجیب کو اچھوی کو یہ جہاں خراب کر رہے ہیں یہ تو برکہ تو پہنٹی نہیں ہے یہ تو یہ برکہ کیوں پہنٹی نہیں ہے تو یہ برکہ کیوں پہنٹی نہیں ہے پاکھنٹ کیوں خیلار ہے وہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ جہاد کا جہاد تو یہ پویتر اور مقدس جہاں شبد ہے اس کو کیوں پرنام کرنے کی کوشش کی نہیں ہے تو آپ کو ان سے ماں کا نام معلوم نہیں ہے سیف علی خان آپ کو کچھ پتہ رہے ہیں ایک سال پہلے وہاں پر ریلی کی تھی وہ کچھ بھی کی تھی آپ ریلی کے لالا اور کچھ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے سارے بات سابیتی تب تو نہیں آپ بولے آپ کے پاس کوئی آدھار ہے ہمارے پاس آدھار ہے سکرہ احمد کوئی ساہیت ساہیت پورت ہے ملی خان سے کمشن سے والا تھا اس لئے اس کو چھوٹیا سکارہت ساہیت ملانا صاحب میں آپ کے پاس ریلی کریں گے جھوٹ بولیں گے ملانا صاحب ملانا صاحب آپ دونوں آپ دونوں بہت اچھا چیک چلہ رہے ہیں میرے میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے ماف کیجے گا اس لئے میں بڑے آرام سے اوم جی مہاراج پلیس آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ نہیں سوچ دیکھے ایک منٹ رکھے پہلے سوال پورا ہو جانے دیجئے آپ کرینہ کپور کے اوپر لانچن لگا رہے ہیں ایک ملانا کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہ جو زیادہ پیسے والا تھا اس سے شادی کی شرم آنی چاہیے ایک بلکل صرف ہم کو نہیں آئے گی آپ کو شرم آنی چاہیے ساہیت کپور کم پیسے والا تھا اس لئے اس کو چھوٹ دیا اور سیف علی خان زیادہ پیسے والا تھا اتنی سادی صدا تھا اس کے باب اگر والد اللہ جہاد اچلاف ہے آپ کی خلاف ہے اور جہاد دھانکہ لانچ جہ کر کے ساتھی کرا نہ کیا جہاد نہیں ہوا آپ کا جہاد تو یہی ہے پاکستان میں جا کر کے بچوں کو مارنا یہی آپ کی مولانا صاحب دو منٹ کے لیے اور اپنا فون بند کر دیجئے آپ دونوں ابھی ابھی بچوں کی ایکسسائز کرتے ہیں ہمارے پینل پر جتنے لوگ ہیں کرپیا کر کے جو اوم جی مہاراج نے کہا جو انہوں نے انسائٹ سٹوری دی کہ جس کے پاس زیادہ پیسے تھے اور شرمناک بات کہی کہ کرینہ نے اسے شادی کی ایک بار ہاتھ ریز کر کے بتا دیجئے ان کے بیان پر کس کو کس کو شرم آتی ہے جس کا ہاتھ اٹھا ہو ہوگا میں مان لوں گی اس کو شرم آتی ہے رکھ جائیے پرکاسی پرکاسی اور شائنہ آپ کے ہاتھ اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوں انہوں نے کہا کرینہ کا انتظار کیوں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے آپ آتھا ہوں نے جو کہا سہی کہا خود گلف دشاہ میں لے جا رہی ہے آپ کہہ رہی ہے آپ چرچہ کروا رہی ہے آپ بیجی کے بائیس پرزنے میں شائنہ کا ہاتھ اٹھ چکا ہے بنا لیے آپ نے آپ کے بارے میں یہ حالات ہے تو کیا کریں گے گھر میں بھی تو لگ یار ہوا ہے سب اندر کی خبر رہتی ہے شہدہ سب اندر کی خبر رہی ہے شہدہ کافی گرما گرم ہو رہی ہے اوم جی مہاراج کے پاس بہت ساری انسائٹ سٹوریز ہیں اور ان کے بیان سے ایک بار پھر ہم یہ بتا دیں انڈیا نیوز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے ابھی ابھی آپتی جنک بیان کرینا کپور کے بارے میں دیا ہے جس پر سارے پینلس نے ہاتھ اٹھا کے بولا ہے کہ ان کو شر مانی چاہیے ایک چھوٹے زدہ کے لیے رکھ رہے ہیں اب یہ ہاتھ کا شکار ہوئی چرچہ بہت گرما گرم بریک سے پہلے چل رہی تھی کونکا کچھ کہنا چاہ رہی تھی ان کے پاس جانا چاہوں گی کونکا فلم انڈسٹری میں بہت لمبی فیرست ہے اگر یہاں پر جو آپ نے سنا ایک دو پینلس کے ویوز کل ملا کے دیکھا جائے تو کیا سبھی میں فلم انڈسٹری میں لف جہاد کا بلکل ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایکسپلوزن ہو رہا ہے مجھے نہ اس پر ٹپنی دینا یا کچھ کہنا بھی برا لگ رہا ہے مطلب یہ ایسے لوگ ہیں پرکاش جیز ایسے لوگ جو ایسے ٹپک اٹھا لیتے ہیں اور وہ چاہتے کہ ہم ہم سیلیبٹیز جا کے کورٹ میں جائیں تاکہ ہی نہ ہوتی مہارات دیکھیں میرا سوائل پرکاش جیز پرکاش جیز آپ دو میرے چپ رہیں گے دو میرے چپ رہیں گے آپ نے اور عوم جی نے کافی دکیاں اڑا دیئے مائلہوں کی اور آپ لوگ یہاں پہ چاہتے ہیں دیکھیں وقت بہت کم رہ گیا ہے وقت بہت کم رہ گیا ہے پرکاش جیز صرف آپ کو بولنے کے لیے میں پورے دو میرے کا ٹائم دوں گی کوئی اور بھی اس میں انٹرفیر نہیں کرے گا لیکن کونی کا اپنی بات کمپلیٹ کر لے تب تک آپ یہ مند بنا لیجے کہ آپ کو بی ایچ پی کا ہونے میں گرب ہے یا نہیں ہے کیونکہ بی ایچ پی کا ہی پکش رکھیں گے یہ صرف اور صرف یہ صرف اور صرف پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے سیف حلی خان کا بیان کونکہ بی ایچ پی کا ہی پکش رکھیں گے اسی لیے آپ کو یہاں پر شو میں بلائے گیا ہے یہ صرف اور صرف پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے سیف حلی خان کا بیان بھی آپ نے ابھی سنا کچھ دن پہلے جو انہوں نے کہا تھا میں شائعنا جی سے ایک بار پوچھنا چاہتی ہوں ایک بی جے پی کے بڑی نیتہ ہونے کے ناتے اور بی جے پی سرکار جو گورنمنٹ ہماری ہے لوگ ان کو چن کر لائے ہیں کیا ان کا اتنا بیسک کام نہیں ہے کہ ہمارے سمیدانے جو ہمارے پاس جو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں فانڈیمنٹل رائٹس کم سے کم وہ اس کی رکشہ کرتے رہے تو کم سے کم برنالی آپ چکے یہ آپ لوگ جو دیش میں یہ الگاہ پیدا کر رہے ہیں کونے کہا ٹھیک ہے برنالی ہمارے ساتھ لگاتار جوڑی ہوئی ہے وہ نہیں پکش رکھ پائی ہیں آپ ہی شائنا سے سوال پوچھیں کتنے کانونوں کا اولنگن کیا یہ تصویر چھاپ کے اور کانون کا اولنگن ہوتا ہے تو سرکار اس دیش میں کیس لڑتی ہے سرکار چپ کیوں ہیں آپ پوچھیں آپ بتائیے کیا کہ کانونوں کا اولنگن ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ absolutely defamatory ہے اور اس چرچے میں بھی لوگ جیسے آواز اٹھا رہے کوئی لوگ مطلب یہ تو ان کا پرائیوٹ ماملہ ہے یہ پرسنل ماملہ ہے اور ہمارے کانونسٹیوشن میں پہلے بھی کہہ چکی ہو it gives us the right to freedom to practice and profess any religion of our choice یہاں پہ تو لاف جیات کا اس پرٹیکلر کیس میں لاف جیات کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے آپ نے سہف آلی کھان کا بھی بیان سنیں اس میں لاف جیات کہاں سے ہو گیا ہے and why this Hindu-Muslim why this division of the country again regarding Hindu and Muslims ہندو-Muslims کھان چاہاں why divide the country again ہندوستان ہے ٹھیک ہے اچھا رکھئے نہیں یہ آپ اپنی توریز اپنے پاس رکھئے کرپیا کر کے آپ کو اس دیش کے کانون کی سمویدھان کی کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن سمویدھان کیسے بنا ہوگا اس کی انسائیت سٹوری کی توری ہوگی آپ کے پاس اس لئے اوم جی مہاراج کرپیا کر کے ورام دے اپنی تھوٹس کو جو گھوڑے آپ دوڑاتے رہتے ہیں شائنا یہاں پر بلکل شائنا آپ جواد دیجئے ایسی ایک please one second i just want to wouldn't mr. prakash just say ہندوستان نے انہوں کے لئے ہے اور پاکستان مسلمانوں کے لئے نہیں چھپے ہی آپ اوم جی مہاراج اوم جی مہاراج کچھ کچھ بیچ میں بولتے جا رہے ہیں اوم جی مہاراج کے اوپر کوئی نیانترن نہیں ہے جب تک یہ شوخط نہیں ہوگا انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ بولتے چلے جائیں گے disrup کریں گے کرپیا کر کے چھپ رہے ہوں اوم جی شائنا آپ نے بھرنالی کو بھی سنا کونکا کو بھی سنا بڑے بیسک سے سوال ہے it at 66A کا یہاں پر اولنگن ہوتا ہے ipc کا اولنگن ہوتا ہے criminal defamation ہے سمویدھان کا اولنگن ہوتا ہے right to privacy کا اولنگن ہوتا ہے یہ ایک contempt of code بھی ٹھیک ہے یہ سب تمام مانگیں پڑھتے ہیں آپ لوگ سوو موٹو سوو موٹو کیوں نہیں ایف آئی آر دج کراتے کیوں نہیں کاربائی کرتے ایسے لوگوں کے خلاف بی جے پی سرکات چپ کیوں ہیں کوئی کارون نہیں سوو موٹو ایف آئی آر کا کانون کو غلط پلیٹ بک کریے کانون کو غلط پلیٹ بک کریے کوئی سوو موٹو ایف آئی آر آپ چپ رہی ہوں کانون کو پڑھئے پہلے جس کا defamation ہوا ہے اس کو جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے defamation ہوا ہے ریلیجوس سینٹیمنٹس ہٹ ہوتے ہیں کوئی بھی ایف آئی آر دج کراتے کارا سکتا ہے کوئی بھی ایف آئی آر دج کراتے کارا سکتا ہے کانون کیوں پر ششا نہیں ہو رہے ہیں ہمیں کانون پتا ہے رکا جی شائنہ آپ چکے آپ کی جواب آئی تو اگر دیش کی اکھندتا کونی کا اگر آپ بولے کی سوال اچھائیں گی تو شائنہ کا جواب بھی سنے اگر آپ مجھے موقع دے تب میں بولوں نہیں تو یہ جواب ہی نہیں دینے سکتی ہوں آپ مجھے موقع دے تو میں جواب دوں جی جگہ تار بھارت جنت پارٹی کو غلط روپ سے پیش کرنا مجھے لگتا ہے بلکل غلط ہے آپ نے سنا ہے ہمارے راشتری ادھیakش نے کہا ہے ساکش مہاراج کے ٹپنی کے کومن سے ہم سہمت نہیں ہے نریندر موڈی جی نے خود ونمرت کے ساتھ پارلیمنٹ میں فلور پہ کہا ہے کہ ان کو کوئی یہ ڈیریل نہیں کر سکتا ہے سرکار کا کام ہے پرگتی کی راجنیتی کرنا امیت شاہ جی نے خود کہا ہے کنورجن کو لے کہ یہ سیکیولر ورسز سوڈو سیکیولر جو بحث چلتے رہتی ہے بھارتی جنت پارٹی چاہتی ہے کہ انٹی کنورجن بل پارت کیا جائے یہ سب مجھے پارٹی لیتے ہم سب بیجی پی ملو ایک سیکن لیکن یہ سب ملا ہوا ہے کیونکہ جو ہم ہم ان کو سہمت کریں نہ کریں وہ ایک ویقتی رائے پہ فریرم آو ایک سب مادھیم سے جو وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مت ہے سرکار کے طرف سے سرکار کوئی جج نہیں ہے کہ یہ بلت ہو رہا ہے لیکن جہا تک سرکار سوال ہے پرکار پورے ایک گھنٹے میں امید کر رہی ہوں آپ نے من منا دیا ہوگا کہ آپ کو vhp کا ہونے پر گرب ہے اور ہمیں یہ بتا دیجے خریفہ کر کہ دوسری بار پک رہا ہوں تب آپ نے اسی کو ابھی وقت کی سوط بڑھ آیا تھا آج آپ کو اپراد لگ رہی ہے چلیے پرکار جب پی کے خلاف کچھ سنگٹن اندولن کر رہے تو آپ کیسے لوگ ابھی وقت کی بات شائع لگ رہا آج دیکھ آپ کو کر رہا مارک بجبوری ہے وہ تو شائع یہ خطرے کی گھنٹی خطرے کی گھنٹی آپ کے لئے ہے یہ جو عم جی مہار راج بول رہے ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں آپ سب کا ہمارے پینل میں جھننے کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن لگ جہاد کی بات ضرور اٹھائی جاتی ایک پرانا گانا ہے پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو جہاں پر لب ہوتا ہے مہا جہاد کس بات